اسلام علیکم دوستو پاکستان با مقابلہ اسٹیلیا پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کے کون سے گیارہ کھلاری کھیلیں گے کنفارم ہو چکا ہے کون سے تبدیلیاں کی جارہی ہیں کن کو بیر کیا جارہا ہے اور کون سے کھلاری کو موقع دیا جارہا ہے یہ ساری معلومات آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ تین نومبر دوہزار انیس کو پاکستانی ٹائم کے مطابق آٹھ بجے ٹاس ہوگا اور اس کے بعد ساڑھے آٹھ بجے پاکستان با مقابلہ اسٹیلیا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ سٹارٹ ہو جائے گا بابا رازم کی کپتانی میں پاکستان کی کون سے گیارہ رکنی ٹیم اترے گی آپ کو بتانے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہمی اربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور انیبل کر دینا ہے چلیے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اس وقت ٹی ٹوئنٹی میں پہلی پوزیشن پر موجود ہیں بابا رازم پہلی پوزیشن پر موجود ہیں تیسرے نمبر پہ جو موجود ہیں وہ زبردست آل رونڈر عماض وسیم چوتھے نمبر پہ شداب خان موجود ہیں ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کی مضبوط ٹیم ہے اوپننگ کی اگر ہم بات کریں تو فخر زمان اور بابا رازم اوپننگ کریں گے تیسرے اور چوتھے نمبر پہ ہارس سوہل اور افتخار احمد کھیلنے جائیں گے زبردست کھی لاری ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پانچویں اور چھٹے نمبر کی تو محمد رزوان ویکٹ کیپری کریں گے اور نیو کھی لاری خوش دل شاہ کو موقع دیا جائے گا آصف علی کی جگہ پہ دو آل رونڈر کھلائے جائیں گے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں عماد وسیم اور شداب خان دو آل رونڈر ہوں گے فاسٹ بولنگ کی بات کریں تو پاکستان کے پاس بہترین پیس اٹیک موجود ہے جن میں وہاب ریاض محمد عامر اور محمد عرفان شامل ہیں یہ تین کھلاری پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کھیلیں گے آصف علی کو بہر کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے پریکٹس میچ میں کوئی اچھی کارکتگی نہیں دکھائی زیرو پر آؤٹ ہو کے پبلین لوٹ گئے تھے تو دوستو یہ میچ کون سی ٹیم جیتے گی پاکستان یا اسٹیلیا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کمنٹ کر کے آپ لوگ نے ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں ملتا ہوں کسی نیکسٹ اور اچھی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ نکبان